بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام اہمہ اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ آج ہمارا سبق نمبر دو سو آٹھ ہے جس کا عنوان ہے کتاب النکا کا الباب السانی اور انشاءاللہ آج ہم وَأَمَّا اِذَا خْتَلَفَا سے پڑھیں گے تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں تو پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑی تھی اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے مختلف اسباب اختلافات پڑے تھے یعنی جو اختلافات اختلافاً کثیرہ کے نام سے مصنف نے ذکر کیے تھے کہ زوجین کے درمیان میں مار کی مقدار میں جب اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے میں فقاہ کے درمیان میں بہت سا اختلاف تھا تو اختلافاً کثیرہ کے اسباب بھی ظاہر ہے بہت سے ہوں گے مختلف اقوال تھے فقاہ کے تو تقریباً مصنف نے ہر قول کا سبب بیان کیا تھا تو آج کی سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑیں گے اور مختصر تشریح کے دوران ہم ایک اور مہر میں اختلاف ہونے کی صورت دیکھیں گے وہ ہے کہ مہر کے قبضے میں زوجین کا اختلاف ہونا کہ شوہر کہتا ہے کہ میں نے آپ کو دے دیا تھا آپ نے قبضہ کر لیا تھا اور بیوی کہتی ہے کہ میں نے مہر پر قبضہ نہیں کیا تھا تو اب زوجین میں مہر کے قبضے کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے تو اب اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا تو اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے تو اس مسئلے میں چونکہ فقہہ کا اختلاف ہے تو انشاءاللہ ہم اختلاف کی وضاحت کریں گے اور ایسے ہی ایک اور مسئلہ آج کی اس سبق میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ مہر کی جنس میں زوجین کا اختلاف ہو جائے شوہر کہتا ہے کہ میں نے آپ سے نکاح کیا تھا غلام کے بدلے میں اور عورت ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے کپڑے کے بدلے میں نکاح کیا تھا تو اس طریقے سے زوجین میں مہر کی جنس کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے تو اب ان کا یہ فیصلہ درمیان میں کیسے کریں گے تو اس میں فقہہ کا اختلاف ہے تو اختلاف کی وضاحت انشاءاللہ ہم کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں یہ آج کی ہماری عبارت ہے وَأَمَّا اِذَا اَخْتَلَفَا فِي الْقَبْزِ اور جب زوجین کا اختلاف ہو جائے مہر کے قبضے کے بارے میں یعنی فَقَالَتِ الزَّوْجَتُ بیوی کہتی ہے لَمْ اَقْتَبِز میں نے مہر پر کوئی قبضہ وبضہ نہیں کیا تھا وَقَالَ الزَّوْجُ اور شوہر کہتا ہے قَدْ قَبَزَت قبضہ کر لیا تھا یا قَدْ قَبَزتا پڑھیں گے تو آپ نے قبضہ کر لیا تھا یعنی یہ اختلاف ہو گیا فَقَالَ الجمہور جمہور فقہہ کہتے ہیں الْقَوْلُ قَوْلُ مَرْعَة کہ عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا جمہور فقہہ کے نزدیک یہ رائے ہیں کہ عورت اگر کہہ رہی ہے کہ جی میں نے قبضہ نہیں کیا تھا تو ٹھیک ہے عورت کی بات کو مان لیں گے اور قبضہ شبار نہیں ہوگا اور اگر عورت کہتی ہے کہ میں نے قبضہ کر لیا تھا تو ٹھیک ہے بیوی کی بات کو مان لیا جائے گا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعُيُ وَالصَّورِيُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو سَعُر یہی قول امام شافی رحمہ اللہ امام صوری امام احمد امام ابو سور رحمہ اللہ کا ہے یہی قول یعنی جو جمہور کا ہے آگے دیکھیں وَقَالَ مَالِكُن امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الْقَوْلُ قَوْلُهَا قَبْلَ الدُخُول کہ عورت کی بات کا ٹھیک ہے اعتبار کیا جائے گا قبضے میں لیکن قبل الدخول ہم بستری سے پہلے پہلے کی بات ہے یہ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بَعْدَ الدُخُول اور دخول کے بعد شوہر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا یعنی دخول ہو گیا ہم بستری ہو گئی تو ہم بستری کے بعد اگر یہ خلاف ہوا ہے تو پھر شوہر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا اور دخول سے پہلے جو ہے عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا یہ پیچھے بھی ایک اختلافی مسئلہ گزراتا تھا جس میں جو ہے نا الزام آتا تھا تو یہاں پر الزام سے بچنے کے لئے امام مالک رحمہ اللہ نے یہ حکم جاری فرمایا ہے وَقَالَ بَعْدُ اَصْحَابِهِ امام مالک رحمہ اللہ کے بعض اصحاب کا کہنا ہے اِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ مَالِكٌ یہ جو بات امام مالک نے کہی ہے نا قبل الدخول اور بعد الدخول والی وہ اس لئے کہی ہے لِأَنَّ الْعُرْفَ بِالْمَدِينَةِ کیونکہ عام طور پر مدینہ میں یہی طریقہ تھا کہ شہر اپنی بیوی سے اس وقت تک ہم بسری نہیں کرتا تھا جب تک کہ وہ اس کا مہر نہیں دے دیتا تھا تو یہ ایک عام رواج تھا ادھر تو اس وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ نے یہ قبل الدخول اور بعد الدخول والی بات کی ہے کیونکہ دخول کے بعد اگر اختلاف ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر نے دے دیا ہے اور جھوٹ بول رہی ہے تو عام رواج یہ تھا کیونکہ ہر شہر ہم بسری سے پہلے اپنی علیہ کا مہر ادا کر دیتا تھا تو اس لئے امام مالک رحمہ اللہ نے یہ بات کی ہے فَإِنْ كَانَ بَلَدٌ لَيْسَ فِيهِ هَذَ الْعُرْفُ لیکن آج کل جو ہے ہمارے شہروں میں اس طرح کا عُرْف نہیں ہے یعنی اگر کوئی شہر ایسا ہے کوئی جگہ ایسا ہے جہاں پر یہ عُرْف نہیں چلتا یہ رواج نہیں چلتا تو کَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا عَبَدًا تو پھر وہاں پر بھی عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ امام مالک نے تو صرف اس لئے کہا تھا کہ وہاں پر رواج اس طرح کا تھا لیکن اگر کوئی شہر کوئی ملک ایسا ہے جس میں یہ عُرْف نہیں چلتا تو وہاں پر بھی پھر عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا چاہے قبل الدخول ہو یا بعد الدخول ہو تو یعنی عورت کی بات کو ترجیح دی جائے گی اَنَّا الْقَوْلَ قَوْلُهَا عَبَدًا اَحْسَنُ جو یہ قول کہا گیا ہے نا یہ فتوہ دیا گیا ہے کہ ہر حال میں یا ہمیشہ عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا ہمیشہ احسن یہ اچھی بات ہے ٹھیک ہے کیوں لِأَنَّا مُدْدَعَنَا لِيهَا کیونکہ ہر حال میں وہی مُدْدَعَا عَلَيْهَا جب مُدْدَعَا عَلَيْهَا ہے تو پھر اسی کی بات کا اعتبار کیا جائے گا لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے شبے کی قوت کا اعتبار کیا ہے اس کی رعائت کی ہے اس عورت سے جس سے ہم بستری شہر نے کر لی ہو اس عورت کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ نے قوت شبہ کی رعائت کی ہے جس سے ہم بستری کر لی گئی ہو وَاخْتَلَفَا أَصْحَابُ مَالِكٍ امام مالک رحمہ اللہ کے جو اصحاب ہیں ان کا اختلاف ہے اِذَا تَعْلَدْدُخُول جب دخول جو ہے وہ لمبے عرصے تک جاری رہا ہم مصری ایک لمبی مدت تک ہوتی رہی تو اس مسئلے میں جو امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب ہیں ان کا اختلاف ہے حَلْيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ بِيَمِينٍ کیا اس شوہر کی اس مرد کی بات قسم کے ساتھ معتبر ہوگی اَوْ بِغَيْرِ يَمِينٍ یا بغیر قسم کے معتبر ہوگی احسنو ان میں سے کون سی راہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو کون سی راہ زیادہ بہتر ہے اس کے بارے میں آپس میں جو امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب ہیں ان کا اختلاف ہو گیا آگے دیکھیں یہ ایک اور مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے وَأَمَّا اِذَا خْتُلِفَ فِي جِنْسِ صَدَاقِ اگر میاں بیوی کا صداق کی مہر کی جنس میں ہی اختلاف ہو گیا یعنی جنس کا مطلب ہے کہ شوہر کہہ رہا میں نے فلان چیز دی تھی اور عورت کہتی ہے تم نے فلان چیز متعین کی تھی جنس میں ہی اختلاف ہو گیا فَقَالَ هُوَا مَسْلًا مثلاً وہ کہتا ہے شوہر زَوَجْتُكِ عَلَى حَذَ الْعَبْ میں نے تُس سے نکاح کیا تھا اس غلام کے بدلے میں وَقَالَتْهِيَا اور وہ عورت کہتی ہے وہ بیوی کہتی ہے زُوِّجْتُكَ عَلَى حَذَ السَّوُبْ میں نے تُس سے نکاح کیا تھا اس کپڑے کے اوپر یعنی یہ کپڑا درمیان میں مہر رکھا گیا تھا اب اختلاف ہو گیا ایک کیرہ غلام کے بدلے میں اور ایک کیرہ کپڑے کے بدلے میں تو اختلاف ہو گیا جنس میں یعنی مہر کی جنس میں اختلاف ہو گیا فَالْمَشْهُرُ فِي الْمَذْهِبْ امام مالک رحمہ اللہ کے مشہور مذہب کے مطابق اَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَا يَتَفَاسَخَانِ کے دونوں قسمیں اٹھائیں گے جب دونوں قسمیں اٹھا لیں گے تو پھر نکاح فسک کر دیا جائے گا اِنْ قَانَ الْإِخْتِلافُ قَبْلَ الْبِنَا اگر رخصتی سے پہلے پہلے اختلاف ہو گیا یہ اس صورت میں ہے کہ دونوں قسمیں اٹھائیں گے اور قسمیں اٹھانے کے بعد پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی ان کے نکاح کو فسک کر دیا جائے گی لیکن اگر رخصتی ہو جائے رخصتی کے بعد یہ اختلاف واقع ہو تو پھر کیا ہے وَإِنْ قَانَ بَعْدِ الْبِنَا اور اگر رخصتی کے بعد یہ صورتحال پیش ہے یعنی صداق کی مہر کی جنس میں اختلاف ہو جائے تو سَبَتَا تو نکاح درست رہے گا نکاح اپنی جگہ قائم رہے گا وَكَانَ لَهَا صَدَاقُ مِسْلٍ اور عورت کو مہرے مثل دیا جائے گا ٹھیک ہے عورت کو صرف مہرے مثل ملے گا جب رخصتی کے بعد اختلاف ہو رہے مَا لَمْ يَكُنْ أَكْسَرَ مِمَّا دَّعَتْ اَوْ أَقَلَّ مِمَّا اَعْتَرَفَ بِهِ لیکن شرط یہ ہے کہ عورت کے دعویٰ سے زیادہ اور مرد کے اقرار سے کم نہ ہو ٹھیک ہے عورت جو دعویٰ کر رہی ہے اس سے زیادہ نہ ہو مہرے مثلی اور جو شہر اعتراف کر رہا ہے اس سے کم نہ ہو مہرے مثلی تو پھر مہرے مثل دیا جائے گا ٹھیک ہے اور اگر اس سے زیادہ یا کم ہو تو پھر وہی دیا جائے گا جو کم یا زیادہ ہو رہا ہے اس سے زیادہ ہے وہ دیا جائے گا اگر ہاں مہرے مثلی دیا جا رہا ہے اور دیکھا جائے کہ جس کا وہ دعویٰ کر رہی ہے عورت خود اس سے زیادہ اس کی قیمت نہ بن رہی ہو ٹھیک ہے اور ایسے ہی اگر جس کا شہر اعتراف کر رہا ہے وہ اس سے کم نہ ہو مہرے مثل یعنی ان کے درمیان میں ہو کہیں بھی تو پھر ٹھیک ہے بات مان لی جائے گی مہرے مثل دے کر درمیان میں فیصلہ کر دیا جائے گا بہرحال یہ دو مسائل آج ہم نے ذکر کیے ہیں کہ مہرے جو ہے مہر کی جنس میں اختلاف ہو جائے اور مہر کے قبضے میں اختلاف ہو جائے زوجین کا تو پھر کیا صورتحال اختیار کی جائے گی تو ہم نے تفصیل کے ساتھ اختلاف بھی دیکھ لیا ہے تو لیٰذا سبق کا خلاص ہے نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے اور مختصر تشریح میں ہم نے مہر کے قبضے میں اختلاف ہو گیا زوجین کے درمیان میں تو پھر کیا صورتحال اختیار کی جائے گی ان کے درمیان میں فیصلہ کیسے کیا جائے گا تو اس کے بارے میں فقہہ کا اختلاف ہے کچھ فقہہ کہتے ہیں کہ جی شوہر کی بات کو مانا جائے گا کچھ کہتے ہیں عورت کی بات کو مان جائے گا اور تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں ایسی دوسرا مسئلہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ مہر کی جنس میں زوجین کے اختلاف ہو جائے یعنی جنس میں ہی عین میں ہی کہ شوہر کہتا ہے میں نے فلان چیز جیتی بیو کہتی ہے تم نے فلان چیز مقرر کی تھی تو جنس میں ہی اختلاف ہو گیا تو اس میں فقہہ کی جو آرات ہی وہ ہم نے دیکھ لی تھی پھر رخصتی سے پہلے اور حکم تھا اور رخصتی کے بعد اور حکم ہے تفصیلات ہم فقہہ کے اقوال کی روشنی میں دیکھ چکے ہیں تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک یہی سوال ہے کہ مذکر عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں اور ایسے ہی ایک یہ سوال ہے کہ مہر کی جنس میں زوجین کے اختلاف کی وضاحت فقہہ کے اقوال کی روشنی میں کریں یعنی زوجین کے درمیان جب جنس میں ہی اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کریں گے فقہہ کے اقوال کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت کریں ایسے ہی ایک اور سوال بھی ہے چونکہ دو مسائل پڑھیں آج کے سبق میں ایک یہ ہے کہ مہر کے قبضے میں زوجین کے اختلاف کی صورت فقہہ کے اقوال کے روشنی میں بیان کریں تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ مہر میں جب قبضے میں ہی اختلاف ہو جائے تو تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں تو یہ ساری چیزیں آج کے ان دونوں سوالوں کے جواب میں آ جائیں گے چونکہ دو ہی مسائل پڑھیں ہم نے دونوں کے سوالات آ گئے ہیں تو اگلے سبق سبق نمبر دو سو نو میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے اور کتاب النکا کا الباب الثانی ہمارا چلتے رہے گا اور آگے ہم وقال ابن القصار سے پڑھیں گے یعنی یہی مسئلہ آگے ہمارا بھی چل رہا ہے کہ جب جنس میں ہی اختلاف ہو جائے تو آگے ابن القصار کا جو قول ہے وہ ہم دیکھیں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حمی و ناصر ہو اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقییں نصیب فرمائے